اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں آئیلہ نور کے کلم سے تحریر کردہ نوول بساتے دل کے اپیسوڈ نمبر 29 کو لے کر یہ ہے اس نوول کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلیک کر لیجئے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانے ارسلان کو ملازم کی مدد سے شیئر پر بٹھایا تھا آفرین ویگم اسے ارسلان کی کمرے میں جا کر کافی دینے کا کہنے کے بعد خود باقی کاموں میں مصروف ہو گئی تھی ناچہ آرسلوہ کو من بھر کی قدم اٹھاتے اس کے کمرے میں آنا پڑا جہاں وہ کھولی گھڑکی کے سامنے شیئر پر بیٹھا ہوا اس کا منتظر تھا اس لئے ملاقات کا منظر یاد کر اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں جب تک وہ اپنی نیند پوری کر کے نہیں اٹھا اس نے سلوہ کو جانے نہیں دیا تھا اس کے بعد سے وہ کترائی کترائی پھی رہی تھی پر اب آفرین ویگم کے حکم پر ناچار اسے یہاں کمرے میں آنا پڑا تمہیں کتنا اچھا لگ رہا ہوگا مجھے ایسے دیکھ کر اس نے گہری نظروں سے سلوہ کا رازہ لیتے ہوئے کہا سلوہ نے نا سمجھی سے اسے دیکھا اسے بھلا کیوں خوشی ہوتی اس کی تو خود جان پر بنائی تھی وہ پنچوں کے بل بیٹھی اور کافی کے ساتھ دیگر لوازمات میز پر سجائے مجھے اچھا نہیں لگ رہا بلکل بھی سلوہ نے اس کے خیالات کی تردید کی پر تمہیں اچھا لگنا چاہیے تمہیں دکھ دینے والا تمہاری ذات کی نفی کرنے والا آج خود تمہارے رحم و کرم پر ہیں تمہیں مجھ سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے ویسے ہی سلوک رکھ رہو جسے میں تمہارے ساتھ رکھتا تھا مجھ میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا ایسے آپ شوہر ہیں میری آپ کی خدمت کرنا فورز ہے مجھ پر اگر کوتاہی کروں گی تو گناہ مجھے ہی ملے گا سادکی سے کہا گیا تو کیا وہ صرف گناہ و سواب کے چکر میں اس کے پاس موجود تھی نیچانے ارسلان کیا چاہ رہا تھا اس کا رحم نہیں اس کی محبت سلوہ نے کپ کو پلیٹ میں رکھتے کافی اس کی جانی بڑھائی اور خود اپنے لئے چائے میں چھینی ازبزائی کا ڈالی سلوہ نے چائے کا سپلی اور کپ واپس ٹیبل پر رکھا ارسلان ہنوز کبھی اسے کبھی اپنی بلیک کافی کو دیکھ رہا تھا اس نے سلوہ کا کپ اچھک لیا اور چائے کا کپ لبو سے لگایا سلوہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی وہ مغرور انا پرست شہ سادہ کبھی کسی کے استعمال شدہ چیز کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتا تھا اور اب اس کا جھوٹا کھا رہا تھا وہ بھی چائے جبکہ خود وہ بلیک کافی کے علاوہ کچھ نہیں پیتا تھا یہ میری چائے تھی وہ تو صدا کی چائے کی دیوانی کہاں اپنی چائے کسی کو دے سکتی تھی میں نے پی لی تم بے شک میری کافی پی سکتی ہو شانے بینیازی سے کہا گیا وہ جو اس سے چھپتے پھی رہی تھی ارسلان کا دل سلک رہا تھا اس کا بس چلتا تو اسے یہاں سے ایک قدم باہر بھی جانے نہیں دیتا میں یہ کڑوی کسی لی کافی ہرگز نہیں بھی سکتی آپ کو بہت بہت مبارک اپنا یہ کڑوہ پانی وہ مجھے ڈا کر کہتی وہ سچ مجھے ارسلان کو کیوٹ لگی تھی ایک بات بتاؤ تمہاری آنکھیں پہلے سیاہ تھی پھر لینز تھے یا یہ گریے والے لینز ہیں ارسلان نے چائے کا گھونٹ بھڑتے اسے جیسے جیسے تپایا تھا میری آنکھیں گری ہیں جبکہ پہلے میں گلاسز نہیں لگا رہی تھی اس کے سیاہ آنکھیں ہی تھی پر اب میں نے ڈاکٹرز کی کہنے پر لینز اتار دیا یہ میرے لئے نقصان دے تھے شاید تھی چشمہ ہی میرے نصیب میں ہے یہ نہ ہو تو میں کچھ دیکھ بنا سکوں اوہ میں چاہوں لپ کو چلتے جانے کی اجازت چاہی نہیں میری بیوی ہو تو میری خدمت کرنا اگر تم فرض سمجھتی ہو تو اس فرض کو نبھاؤ میں مام کو کہہ دوں گا کہ اب سے تم میری روم میں رہو گی میں کیسے آنٹی کیا سوچیں گی وہ سچ مچ اس کے اناعت اسے گھبرا چکی تھی کو جا کے اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا سوچ کر ہی سلوہ کے ساتھ سے سینے میں اٹک گئے کیوں تم گھبرا رہی ہو ارسلان کے لبوں پر مانی خیز مسکرہ ہر دوڑ گئے میں کیوں گھبرا ہوں گی آپ میری وجہ سے ڈسٹرب ہوں گے آپ کسی ملازم کو کہہ دیں ملازم کیوں جب میری بیوی موجود ہے مجھے اپنی بات بار بار دہرانے کی عادت نہیں ہے تم آج سے اسی کمرے میں رہو گی ختمی انداز میں کہتے اس نے چائے ختم کرتے کب واپس رکھا تمہیں میرے ساتھ رہنے میں کیا مسئلہ ہے میں تمہیں کھانی جاؤں گا یہ کھانا لانا تو میرے لئے ملازم بھی کر لیں گے بیوی مجھے اپنا دل لگانے کیلئے چاہیے اسے مسلسل ششو پنچ میں مبترہ دیکھتے ساہر سلان نے دھانت پیس کر بولا آپ کا دل کب سے مجھ میں لگنے لگا بھلا آپ نے کبھی مجھے ملازم سے بڑھ کر بیوی کا درجہ دیا ہے اس کے لہجے کی کارٹ ارسلان کو بری طرح چوبھی تھی پر یہ بات سچی تو تھی جس سے وہ رکھ مور نہیں سکتا تھا ارسلان نے ایک جست میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگا کہ بازو میں درد اٹھا اور وہ وہیں ٹھیکیا سلوہ سب بھول بھال کر ہڑ بڑھا کر اٹھیں آپ ٹھیک تو ہیں اسے سہارا دینا چھا مجھ سے ہم دردی جتانے کی ضرورت نہیں ہیں اپنے کام سے کام رکھو تمہیں ویسے بھی فرق نہیں پڑتا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں ارسلان نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور واپس بیٹھ گیا میں سلسل اس کی غیر موجود کی اور نظر انداز کے ساتھ میں مام کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا پر اب میں خود منیش کر لوں گا کر اختگی سے کہتا ہے وہ روخ موڑ گیا میں یہی رہوں گی آپ آنٹی کو کچھ مت کہیے گا میں نہیں چھاتے کہ وہ کچھ جانے یا مزید ہمارے بارے میں متنفر ہوں تو تم انہیں موقعی مت دو مجھے تمہارا رحم نہیں چاہیے سلوہ ارسلان اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا آج پر سلوہ امران سے سلوہ ارسلان ہو چکی تھی اس کے لئے سلوہ نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا پھر کیا چاہیے حلق تر کرتے ہوئے پوچھا وہ جاننا چاہتی تھی تمہارا رحم نہیں محبت چاہیے کیونکہ کیونکہ سلوہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا کیا وہ محبت کا اقرار کرنے والا تھا اگر ایسا ہوتا تو سلوہ وہیں سجتہ شکر میں گر جاتی کیونکہ تم میری بیوی ہو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا محبت تو محبوبہ سے ملتی ہے ارسلان صاحب بیوی صرف وفا کرتی ہے تم وفا کرنا ہے میں محبت کرنا سکھا دوں گا میں محبت سیکھ بھی گئی لیکن آپ مجھ سے کبھی محبت نہیں کریں گے تو کیا تم میری محبت چاہتی ہو ارسلان نے اس کا جھکا ہوا چہرہ انگلی کی مدد سے اٹھاتے ہوئے اس تفسار کیا سلوہ نے نظریں چھرائیں وہ ایک صرف یہی چیز نہیں چاہتی تھی وہ تو عزت چاہتی تھی پھر محبت اس یورانی دیوتا سے کب محبت کرتے کرتے وہ اس کے محبت کی چہات کرنے لگی پتہ ہی نہیں چلا جب ہی اپنے رسپات سے خائف اسے دور دور رہنے لگی تھی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں میں صرف آپ سے عزت چاہتی ہوں یقین جانے جب آپ خود کو کسی سے بڑتر سمجھتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے ارسلان بھلا انسان بھی دوسرے انسان سے بڑتر ہو سکتا ہے جبکہ اسے اسی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ غرور اور تقبر سب خاک ہو جائے گا تقویٰ کی بنیاد پر ہی انسان خدا کے نزدیک ہوتا ہے اور جو تقبر کرتا ہے اسے اللہ دکھاتا ہے جب جب آپ نے مجھے دھٹکا رہا ہے مجھے اپنے لیے نہیں آپ کے لیے برا لگا ہے یہ لوگ جو اردگیت آپ کے ملازم ہیں ان کے بھی حقوق ہیں وہ ملازم ضرور ہیں مگر آپ خدا نہیں ہیں جو جیسے سلوک چاہے کریں سلوہ پر تم سب سے مختلف ہو تم مجھے اچھی لگتی ہو وہ اعتراف کر بیٹھا اس کی نظر میں اب اس کی رنگت اس کا بولنا اس کا شرمانہ سب اس کے پسندیدہ منظر بن چکا تھا اسے سلوہ عمران اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت لڑکی لگنے لگی تھی کیوں اس نے خود سے سوال کیا تو وہ اس کی بیوی تھی اس لئے اچھی لگتی تھی وہ خود کو یہی کہہ کر مطمئن کر دیتا تھا میں اچھی لگتی ہوں پہلے میری اسے رنگت کو نشانہ بنایا تھا آپ نے حسن کہاں خوبصورت ہوتا ہے یہ محبت ہے جو انسان کو حسین بنا دیتی ہے وہ ایک قدم قریب ہوئی اس بار بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا آپ کو مجھ جسے ساملی رنگت والی لڑکی سے محبت ہو جکی ارسلان یامین صاحب یہ بات پہ جتنے وسوق سے کہہ رہی تھی ارسلان بھنچکا کر رہ گیا وہ خود اس راہ کی بات سی تھی کیسے نہ پہچان پاتی اس کی تڑپ پر وہ مغرور شیہ ساتہ خود اپنی چاہت سے انکاری تھا مجھے محبت بزرے لب بڑھ بڑھایا یہ انکشاف تو وہ خود سے بھی کرنے سے ڈر رہا تھا اور اب کیسے وہ بے خوف و خطر اس کے سامنے اعتماد سے کہہ رہی تھی کیوں اب آپ اس خوبصورت جذبے سے بھی انکاری ہوں گے اتنی آنا اتنا غروہ لے کر کہاں جائیں گے محبت صرف اسے اپنانے والوں کو ملتی ہے اس سے نظریں چھرانے والے ہمیشہ اس سے محروم رہ جاتا ہے اپنا سہر تاریخ کی ایک نظر بھر کر اسے دیکھنے کے بعد مڑی لمحوں کا کھیل تھا اور ارسلان کا دل کسی اور لیب پر دھڑکنا شروع کرنے لگا وہ سرمئی کانت سے آنکھیں اس کا چین و قرار لوٹ کر لے جا چکی تھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے آواز دے سکے اس نے خوشک پڑھتے لبوں پر زبان پھیری ہاں مجھے تم سے محبت ہے مدھم آواز برامد ہوئی وہ انا زادے محبت کے کھوجانے کی ڈر سے خوفزدہ ہو چکا تھا اس کا انا کا بد پاش پاش ہو گیا ہاں مجھے تم سے محبت ہے سلوار سلان وہ اس بار باواز بلند بولا لہجی میں خوشی چھلکنے لگی اب وہ جلد اسے بتانے کا ارادہ رکھتا تھا جس کے سرمائی کانت سے آنکھوں نے اس کی آنا توڑ ڈالی تھی وہ اب اس کی ساری دنیا کے سامنے اپنی محبت کا اعلان کرنا چاہتا تھا کہ ہاں ارسلان یامین کو بھی محبت ہو چکی ہے سرمائی کانت سے آنکھوں والی دیوانی لڑکی سے وہ لڑکی جو روتی ہوئی سے مبہوت کر جاتی تھی بولتی تو بولتی چلی جاتی اور خاموش رہتی تو اس کے موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں فضا میں سکوت چھا گیا پولیس فورس اندر داخل ہو چکی تھی جبکہ افزل نیازی کے آدمی کچھ بھاگ چکے تھے اور کچھ پولیس کی تحویل میں تھے رومان نبیشہ پر لگنے والی گولی اپنے سینے پر کھا چکا تھا اس کا توانہ وجود دھڑام سے زمین بوس ہوا سوہا کے سفتات پر حقہ بقا رہ گیا اسے رومان سے یہ امید نہیں تھی اس نے آگے بڑھ کر افزل نیازی کو دبوشتے ہوئے زمین پر پھینکا افزل نیازی کو مار مار کر ادموہ کرتے وہ اپنے آپے میں نہیں رہا افزل نیازی کی گن کہیں دور جا گری نبیشہ ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی پھٹی پھٹی نگاہیں اس کی گرتے وجود پر تھی وہ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیا اس کی جانی بھاگی بکھرے بال علچہ ہولیا کسی چیز کا ہوش نہیں رہا پھر دعا کرنا میں مر جاؤں پھر بھی اگر قبول نہ ہوئی تو یاد رکھنا میری محبت سچی ثابت ہوگی کیونکہ میں اپنے جیتے جی تو میں کسی کو سوپ نہیں سکتا ملی کا رومان نے شدت و جنون سے کہتی آواز کی باسکشت ذہن پر ہتھوڑے کی مانین لگی اتنا سا فاصلہ اتنا دبیل ہو چکا تھا کی قدم اٹھنے سے انکاری ہونے لگے اسے آنکھوں سے گرم سیال گرتا جا رہا تھا اسے بائزت طریقے سے گھر چھوڑا ہو ساکب یہ رومان شاہ کی ملی کا ہے جسا رومان شاہ اپنی جان تک لینے کی اجازت دیتا ہے تمہیں ابھی سمجھ نہیں آیا تو توف ہے تمہاری اکل پر مجھے جو آئے وہ تمہیں کبھی نہیں ہو سکتا عشق کرتا ہوں تم سے دیوانگی کی حد تک رومان کی آوازوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا وہ رومان کے زمین پر گری وجود کے پاس بیٹھی اس کی سینے سے خون نکلتا جا رہا تھا نبی شاہ نے ہاتھ رکھا تو اس کا خود کا ہاتھ خون میں ڈوب گیا پلیز اٹھو پلیز مر جاؤ رومان یہ تمہاری ملکہ کا حکم ہے نبی شاہ نے اسے چنچوڑتے پہ چیختے پہ کہا آنسو بھل بھل آنکھوں سے گرتے اس کا خون سے لطپت سینے کو بھگو رہے تھے اٹھ جاؤ بڑھنا میں تمہیں مار دوں گی اگر زندگی کے چند پل میرے ساتھ جی لوگی تو میں اب بخوشی مر جاؤں گا رومان کی دل دوست آواز اور کہی گئی باتیں ذہن کو جھنجوڑنے لگی تمہیں رومان شاہ اپنی جان تک لینے کی اجازت دیتا ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لفظوں سے ہی میری جان لی لو محشتوں سے کان گونچنے لگے آوازیں روپر بر پروانہ باہر ظاہر ہو رہی تھی تمہیں دیکھ کے مجھے زندگی کا احساس ہوتا ہے ملکہ آخری سرگوشی نبیشہ کی کانوں میں گونجی تو اس کی ہچکی بلند ہوئی رومان نے آنکھیں کول کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جو مسلسل روئے جا رہی تھی یہ بات ہی سوہانے روح تھی کہ وہ اس کی وجہ سے اس حال میں موجود تھا مجھے تمہیں دیکھ کر زندگی کا احساس ہوتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میری موت کی وجہ بن جاؤگی وہ بولا تو نبیشہ کا دل دھڑکنا بھول گیا کب کپاتے لبوں پر زبان پھیری ہر اکمی جیسے کانٹے ابرائے سر کو زورو شور سے نفی میں ہلایا ہم ہسپتال جائیں گے تم ٹھیک ہو جاؤگے تمہیں کچھ نہیں ہوگا اس کے ہاتھوں پر اپنی گریفت مضبوط کرتے یقین دلانا چھا اتنے میں ساکی بھی وہاں آ چکا تھا وہ بھاگتا وہ رومان کی قریب آیا اتنے سالوں سے وہ اس کے ساتھ تھا اسے بڑے بھائی کی طرح سمجھا تھا باس چلے میں آپ کو ہسپتال لے جاؤں گا نبیشہ کوئی اکثر نظر انداز کرتے اس نے رومان کو اٹھانا تھا پر رومان نے ہاتھ کے شارے سے اسے منع کر دیا نہیں رکو اس کی سانسے تنگ پڑھنے لگی زبط سے چہرہ سرکھ ہو رہا تھا میرے بعد ملکہ کا خیال رکھنا اس نے ساکیب سے تائٹ چاہی ساکیب کا بس چلتا تو وہ نبیشہ اور اس کے ملاقات کا منظر ہی مٹا دیتا جب وہ اس کے باس سے ملی تھی سب کچھ درہم برہم ہو چکا تھا اس کے سیاہ آنکھوں میں چھائی وحشت سے نبیشہ کا دل پھٹنے لگا تھا تم محبت تھی عشق تھی پھر تم عشق سے پرے میری روح میں اتر گئے اس کی آواز دھیمی تھی اتنی دھیمی کہ اسے سننے کے لیے نبیشہ کو اس کے قریب جھکنا پڑا یہ زندگی ویسے گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی تم پر قربان ہوئی تو جیسے آمر ہو گئی اٹک اٹک کر وہ گھرتی سانسوں سے بولا ایک باتہ الفاظ اب پورے نہیں نکل رہی تھے اس نے بہت غور سے ان سیاہ بھرے کٹوروں کو دیکھا تھا شاید یہ واحد منزہ تھا جب وہ دیکھتے رہنا چاہتا تھا مڑی ہوئی گھنیری پلکیں بھیگنے کے بعد مزید جان لیوہ ثابت ہو رہی تھی چاند سے چہرے پر جا بجا مٹی اور خراشے پڑی تھی یا کوتی لب پیاس سے سوکھے ہوئے تھے فقط اس کی سیاہ رات اس سے بھیگی آنکھی ہی تھی جو اپنی پوری تمازت کے ساتھ چمکتی مقابل کی دھڑکن کو منتشر کرنے کا باعث بن رہی تھی وعدہ کر دی اس کا ہاتھ یخ لک پکڑا اس کے بعد سمجھتے وہ قریب ہی بیٹھی لیا بیٹا ساکب خاموش تھا رومان کے شاعرے کے بغیر وہ اسے کہیں نہیں لے جا سکتا تھا رونا مت زہاک کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا باس پلیس چلیں ہم اسپتال چلتے ہیں ساکب بلتے جائیہ بولا میں جینا نہیں چاہتا اپنا خیال رکھنا ملکہ میرے لئے جدائی اور موت میں سے کچھ چننے کا حق ہوتا تو میں موت چنتا جدائی موت سے زیادہ سخت ہے ملکہ اس کے آخری اچکی بلند ہوئی تو اس کا ہاتھ نبیشہ کے ہاتھ سے چھوٹتا چلا گیا نبیشہ کے دل نے گویا تھڑکنا بند کر دیا ہو اس نے رومان کا ہاتھ واپس اپنے ہاتھ میں لیا جو بلکل تھنڈا پڑ چکا تھا کچھ دستے کے دوری بھی مجھے مار گئی ہے کچھ جذبے میری نقل مکانی میں مرے ہیں قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں اس عشق نے آخر ہمیں برباد کیا ہے ہم لوگ اسی کھولتے پانی میں مرے ہیں محبت اور ہم ہی محبت کی گھرانی میں مرے ہیں پلیز رومان اٹھ جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا آنکھیں کھولو پلیز سیاہ آنکھیں سرخ ہونے لگی اس کا پورا وجود سون ہو جکا تھا باس ساکیب نے نظریں جھکا لی آنسوں اپنے اندر اتارے وہ جانتا تھا کہ محبت اس کے لیے زوال لائے گی مگر اس کی جان لے گی یہ اس نے نہیں سو جا تھا اسے ہسپتال لے کے جاؤ زوہاک دیکھو وہ آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں وہ چینکتی ہوئی زوہاک سے بولی بکھرے بال بکھرا سرابا اسے صرف اس شخص کی فکر تھی جس کی دیوانگی کی انتہا کا اندازہ ہوتے ہی وہ اسے چھوڑ چکا تھا کبھی نہ واپس آنے کے لیے نبی شاہ ہم نے دیر کر دی بہت دیر کر دی زوہاک کی لہجے میں دکھ اور بیبسی ہما وقت موجود تھی بھلے وہ کیسا بھی انسان تھا پر اس نے زوہاک کی محبت کی خاطر اپنی جان دے دی لادان یہ نہیں جان دا تھا کہ رومان نے اپنے عشق کی خاطر جان دی تھی تم چاہتے ہی نہیں ہو وہ اٹھے اس کے سینے پر دھکا دیتے وہ دور ہوئی زوہاک کے دل میں ٹیس اٹھی تھی میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا نبی شاہ میرے بس میں ہوتا تو اس کی رگا تمہیں بچاتا ہوئے میں خود مر جاتا پر تم نہیں مرے وہ مر گیا زوہاک وہ برا تھا بہت برا پر میرے لیے وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ثابت ہوا وہ ایک بار پھر رو دی نبی شاہ یوں خود کو تکلیف مت دو زوہاک نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا نبی شاہ زاروں کی تار مزید رونے لگی اسے بولو واپس آ جائے اسے بولو زوہاک وہ نہیں مر سکتا اس کی سسکیہ مدھم پڑتی زوہاک کے سینے میں جذب ہونے لگی کچھ لمحے بعد روتے روتے وہ زوہاک کی باہوں میں جھول گئی زوہاک نے اسے پکڑتے ہوئے ہلایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے زوہاک کا دل ڈوب کر اگرا اس کے دل کی مدھم پڑتی دھڑکن انہیں زوہاک کا دل لرزا دیا وہ نبی شاہ کو باہوں میں بھڑتے باہر کی جانی بھاگا اس کا دل نبی شاہ کو کھونے کے خیال سے تڑپ اٹھا تھا ساکب نے ہاتھ رومان کی آنکھوں پر پھیڑتے اس کی آنکھیں بند کی ایک آنسوز کی آنکھوں سے گر کر بے مول ہوا پھر سخت تاثرات لیا وہ پلٹا اس نے افضل نیازی کو زمین پر کراہتے ہوئے دیکھا آنکھوں میں شرارے جل اٹھے باس اب سے آپ کی سیٹ میں سنبھالوں گا اور آپ کی ملکہ کی حفاظت تاعمر کرتا رہوں گا ساکب اپنے ذہن میں رومان سے بولا اور اپنی گن نکال کر اس کی تمام گولیوں سے افضل نیازی کا وجود چھلنی کر دیا اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہاں پولیس موجود ہے یا نہیں وہ رومان شاہ کا رائٹ ہینڈ تھا اور اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اب رومان کو دفنانے کامل باقی تھا اس نے دوکھی دل سے اپنے آدمیوں کو کال ملائی یہ ناویل آپ کی تاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہے شہرام واپس اپنے کمرے میں آیا تو اسے ہنوس ہوتا واپ آیا اس کی معصومیات اس کا بھولپن اس کی محبت کیسے اس نے نظرانداز کرتے کیسی لڑکی کو اس پر فوقیتی جو کسی قابل ہی نہیں تھی سر درد سے پھٹا جا رہا تھا سر ہاتھوں میں گرائے وہ کوج پر بٹھے گیا آنسو ٹپ ٹپ کرتے جا رہے تھے ندامت کی آنسو ملالک کی آنسو اس کی محبت کی ناقدری کرنے کی آنسو جو کہتا تھا مرد روتے نہیں خلط کہتا تھا مرد کا دل جب جس پات سے بوچل ہو جائے تو وہ بھی چھپکے سے آنسو بہا لیتے ہیں کچھ دیر گزری تھی کہ مرال کا سلمندی سے انگڑائی لیتے ہوئے اٹھی کل رات اس کا انداز اس کا احساس احساس ستانہ کچھ وقت کے لیے سب کچھ پھولا چکا تھا پر اس کے الفاظ کے وہ حفظہ سے دوسری شادی کرے گا ابھی ذہن نشین تھے وہ کیا کرتی محبت میں تو شراکت ایک ناقابل کمول عمل لگتا ہے پر وہ تو محبت کا اس کے حقوق کے بھی حصے دار اس کے سامنے لے آیا تھا کل شہرام کی آنکھوں میں اس تحقاق تھا حق تھا پر محبت نہیں تھی وہ پاگل دیوانی سی لڑکی اس کی ایک نگاہ الفت کی جاہا دل میں بسائی تھی میرال اٹھ گی تم وہ وہ مشکل اپنی حالت پر کابو پاتے ہوئے پلٹا آنکھیں ہر درجہ سرخ ہو رہی تھی جی بے ساختہ گالوں پر گلال آیا تھا شرم سے سیاہ گھنگور پلکیں چھوکیں وہ کتنی پاک تھی کتنی سادہ شہرام اٹھ کر اس کے نزدیک بیٹھا کمفورٹر میں دبکی اس کے رنگ میں رنگ کی اپنی اپنی سی لگی تھی شاید قسمت نے ان دونوں کا ساتھ لکھ دیا تھا فریش ہو جو پھر ہمیں نکلنا ہے نظریں چھرا گیا اس کے نظروں کا سامنا کرنا انتہائی مشکل تھا شہرام کا سپورٹ لے جا نظریں چھرانا اس کی فکر میں پوچھنے لگی تھی پریشان سے پوچھنے لگی ہاں ٹھیک ہے تم پریشان نہیں ہو شہرام جانے کے لئے اٹھا تو میرال نے اس کا ہاتھ پکڑا کچھ ہے جو ٹھیک نہیں ہے شہری آپ کا درد میری جان نکال دیتا ہے مجھ سے بھلے بیروخی برت لیں مجھے سب کچھ کہلیں میں اپنی کروں گے پر خود پریشان نہ ہو وہ کہتے ہوئے کوئی دیوانی سی لگی تھی جسے بس اس کی فکر اس کی چاہتی میری وہ تم سے بیروخی کی تو سزا پائی ہے تمہارا شہری کہیں کا نہیں رہا اس کے سر سے سر ٹکائے وہ غمگین لہجے میں بولا میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا پلیز ایسا تو نہیں بولیں وہ تڑپ گئی چھوڑو اچھا مجھے جانے دو خود کو کمپوز کرتے وہ مڑا شاید اس کے قابل نہیں را جو اس تک واپس جاتا میرال اس کے فورد مقابل آئی اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی کیا سب فکر چند مہاتھ تھے کیا ہمارا ساتھ زندگی بھرکہ نہیں ہے اپنے مطلب پورا کرنے کے بعد آپ کیوں نظریں چھوڑا کر کہاں جا رہے ہیں میرال وہ لمحے قیمتی تھے تمہاری قربت میں گزرے وہ حسین پل بھی انتہا قیمتی تھے اس نے میرال کے خیالوں کی تردید کی تو پھر اب تم نظریں چھوڑا کر کیوں جا رہے ہو پھر ایسے میں کوئی استعمال شدہ کہتے کہتے وہ سسک اٹھی آگے کی الفاظ لبوں پر ہی گم ہو گئے بس کچھ پریشان تھا تمہیں نظرانداز نہیں کیا نہیں تمہیں کوئی استعمال شدہ شئے ہو تم میری بیوی ہو میرے لئے قابل عزت ہو معاف کر دیا کرو اگر مجھ سے کوتا ہی ہو جائے لہجہ مدھم تھا نادامت سے بھرپور میں کوئی چیز نہیں ہوں بیوی ہوں آپ کی تو اس بات کا احساس آپ کو مجھے دلانا چاہیے میری مرضی کے بغیر میرے قریب آتے ہی پھر یہ زبردستی کا رشتہ بنایا جس کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے شہرام شاید آپ بھی وہی مرد نکلے جو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تنظیہ انداز میں کہا گیا ڈیم اٹ کتنی بار سمجھائے میں نے تمہیں کہ اس رات جو کچھ پہ ہوا وہ سب مجبوری تھا اور کل میرا جائز حق پہلی لڑکی نہیں ہو جس کی شادی ہوئی ہے شہرام سے لگتے لہجے میں اسے آگ لگا چکا تھا اور میرا حق کیا میرا حق نہیں کہ آپ مجھے اپنا مطلب پورا ہونے کے باوجود بات کریں مجھے اپنے ہونے کا احساس دلانے کے بجائے یوں رخ موڑنے جیسے میں ہوں ہی نہیں میں تم سے نظریں نہیں ملا پا رہا ہوں مجھے اپنے کہے گئے ہر الفاظ پر شنبندگی ہوتی ہے تم سے رخ اسی وجہ سے موڑا ہے مجھے اپنی کی گئی ہر زیادتی گیا دیلاتی ہیں لہجے میں بیبسی اور ندامت تھی اس کے نگاہوں کا سامنا کرنے کے طاقت اب شہرام آفندی میں نہیں تھی شہرام نے اس کے بالوں میں سانس بھرا اس کی کمر میں گریب تنگ کرتے اس کی گردن سے بال ہٹاتے اپنے لب رکھے اس پار اس لمس میں عقیدت تھی چاہت تھی جو ایک پل کیلئے اس کا دل دھڑکا گئی اس کے محبت و الفت میں لپٹی اس لڑکی کے لئے یہ لمس روح کو تازکی دینے لگا تو پھر مجھے یوں ایسے کیسے چھوڑ گئے آپ پھر آپ کا اجنبی لہجہ مجھے مار رہا تھا دھیمی آواز میں عذر پیش کیا میں اب تمہاری سانسوں سے قریب آ کر اتنا شناسہ ہو جاؤں گا کہ خود میں میرا عقص محسوس کرو گی کچھ ہوا ہے کیا شہرام وہ میرال تھی اپنی شہری کی میرو جو اس کی ہر آہٹ پر ہر بات بن کہے سمجھ جاتی تھی پر اس کا لہجہ کیسے نظر انداز کر جاتی حفظہ حفظہ نے مجھے دھوکہ دیا وہ کہتے ہوئے ابسودہ ہوا یہ بھی نہ جانتا کہ ان لمحات میں اس کے محبت بھری سرگوشیوں کے خواب کا لڑکی کو وہ اپنی صاحب کا محبوبہ کے دھوکے کے بارے میں بتا رہا تھا یہ دھوکہ ہی تو تھا کہ وہ میرال جیسے وہ دنیا کی سب سے عزیز رکھتا تھا اسے اس قدر نقصان پہنچانا چاہتی تھی حفظہ اگر وہ بروقت سب کچھ نہ سن لیتا تو خود بھی اس کے بربادی میں حصے دار ٹھہرتا شہرام کی گلوگیر آواز پر وجہ سے ساکت رہ گئے کیا کرتی اسے حوصلہ دیتی کہ اپنے تڑپتے دل کو سمجھاتی شہرام حلق سے پھسی پھسی آواز پر آمد ہوئی شہرام کی گریفت سخت ہوئی تو وہ اس کے حساب میں پھڑ پھڑا کر رہ گئے وہ سب کچھ پھولے اسے محسوس کر رہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا وہ آپ سے پیار کرتی یہ ٹھوٹے بھوٹے الفاظ میں تسلی تھی اپنا ظرف اتنا بڑا مت کرو کہ میں تم سے عمر میں بڑا ہونے کے باوجود چھوٹا محسوس کرنے لگوں نہیں کرتی وہ پیار اگر کرتی تو میری دل عزیز میرال کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچتی مجھے دھوکہ نہیں دیتی وہ علا گھوتا دھاڑا تھا اس کا ظرف دکھانا اس کی اتنی محبت پر وہ بپھڑ چکا تھا وہ بھلا کہاں لائک تھا اس کے سچے جذبات کا آپ میری وجہ سے ناراض مت ہوں آپ کو اسے دوسری شادی کرنی ہے تو بے شک کر لیں تمہیں درد نہیں ہوتا شہرام نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوشتے آنکھوں میں جھانکا پہلے ہوتا تھا پر اب آپ نے جب سے کہا ہے کہ مجھے نہیں چھوڑیں گے تو پھر اس کے بعد سے نہیں ہوتا اب مجھے نہ چھوڑیں بس یہی میری محبت کی شرطیں اول ہیں باقی پھر آپ مجھے اپنائیں نہ اپنائیں میں اس بات پر اپنے دل کو سمجھا چکی ہیں مجھے محبت نہیں تھی تم سے پر لگتا ہے ان قریب ہو جائے گی شہرام نے اس کا چہرہ انگلی کی مدد سے انچا کیا اور اس کے گلابی لبوں کو اپنی گریفت میں لیا اس قدر شدت و جنون پر وہ گھبراتی ہے اسے تھام گئی وہ اپنی منمرزی سے پیچھے ہوا ابھی تو اس کی پچھلی شدتوں سے نہیں سملی تھی کہ اس نئی افتاد نے اس کے ہاتھ پیر پھولا دیئے شہری ہمیں جانا ہے پلیز میری بات آج پہلی اور آخری بار سن لو اب حفظہ ہمارے درمیان کبھی نہیں آئے گی میری زندگی میں تم ہی میرا واحد اساسہ ہو اس کے بعد مجھے کبھی کچھ نہیں چاہیے یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں اس نے کھینچ کر اسے شدت سے اپنے سینے سے لگایا میرال اس کی گریفت میں پر سکون ہو گئی آپ مجھ سے یوں رخ تو نہیں موڑیں گی کبھی اب اگر میرے قریب آتے ہیں تو مکمل میرے ہو جائے گرے میرال نے اس کے دل پر اپنا ہاتھ رکھا اس کی دھڑکنیں میرال کی دھڑکنوں کو بھی منتشر کرنے لگی پرانے زخم بھرنے میں وقت لگے گا میرال وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے دھیرے دھیرے سارے غم بھرتے جاتے ہیں مجھے کچھ وقت تو میں نے تو تمام عمر آپ کے نام کر دی شہری شیدت جس بات سے کہا گیا وہ تو عزل سے شہرام کی دیوانی تھی معاف کر دینا مجھے میرال اتنے دوگتی یہ تمہیں پر اب میں تمہیں کبھی تمہارے قریب بھی نہیں آنا چاہتا تمہاری مرضی کے بغیر وہ مشکل خود پر کا وہ باتیں وہ دور ہوا اس کی خوشبو اس کا کمسن بہکاتا سرابا اس کے زب تازمہ رہا تھا پر اب وہ میرال کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا شہرام کی دور ہوتے میرال نے سرنفی میں ہلایا وہ کیسے بتاتے کہ اس کی قربت میں سکون تھا فطری شرم و حیاء سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا لب کو چلتی وہ کچھ کہنے نہ کہنے کی کشمکش میں مبتلا تھی کیا ہوا کوئی مسئلہ ہے شہرام جو اس کی ایک آہار چانتا تھا پوچھ بیٹھا شہرام نے اس کا چہرہ ہاتھ ہمیں بھرا اس کا گلابی چہرے کے قریب اپنے لب لاتے گہری سانس چھوڑی اس نے خود کو ان گلابک کی پنکھڑیوں کو چھونے سے باز رکھا پر اس کی جھلساتی سانسیں میرال کی دھڑکنیں منتشر کر رہی تھی میرال نے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھے اس کی سانسوں کے زیرو بم سے دل بند کر ہونے کو تھا کیا ہوا میرال میری جان اس کا میری جان کہنا میرال کی جان نکالنے کے مترادف تھا اگر شہرام سے اپنے حصار میں نہ لیے کھڑا ہوتا تو وہ کپ کا زمین بوس ہو جاتی ہو جاتی مجھے آپ سے دور نہیں جانا شہری یہ مت کر کے کہنے کے بعد وہ ہایا امیز شہرہ جھکا کر آنکھیں میچ گئیں تو شہرام کا جاندار کہکاہ گونچا تم کتنی کیوٹ ہو میرو شہرام نے اس کے دونوں گال نوچے جو مزید گلابی ہو گئے میرال نے خفت سے اپنے گال رکھ لے میں کیوٹ نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں وہ ایسے کہتے ہوئے مزید کیوٹ لگی تھی شہرام نے اپنے لبوں پر عمرتی محسی روگی اوکے اوکے تم نہیں ہو کیوٹ اور چھوٹا بچہ بلکہ تم خوبصورت اور حسین لڑکی ہو اور میری بیوی ہو گھمیر لہچے میں کہتے شہرام نے اسے قریب کھینچا دونوں کی درمیان انٹ بھر کا فاسطہ بھی میٹ کیا اس کا اقرار شہرام کو سرشار کر چکا تھا شہرام پھر سے اپنے لب اس کے لبوں کے پاس لاکر اپنی دہکتی سانس سے اس کے چہرے پر چھوڑنے لگا اجازت ہے اس نے میرال کی شہرک سے لائی تو وہ آنکھیں میچتی سر ہی لائی شہرام نے ایک لمحے کی دیر کیے بینہ اس کے لب سے کب سے ستاتے لبوں کو اپنی گریفت میں لیا میرال نے خود سے پردگی کے عالم میں اس کے گردن کے گرد بازو حائل کر دیئے وہ مدھوش ہوتا اس کا ایک ایک نقش چھونے لگا میرال اپنی محبت پر سرشاری سی شرمائی لجائی اس کے باہوں میں قید ہو گئی جی تو فرنس کیسے لگے آپ کو نوول کے سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لیے جاتا دیٹھئے شکریہ اللہ حافظ